فوکس کے حصول کے لیے پانچ بہترین اصول کسی بھی مقصد پر کام جب شروع کیا جاتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں مگر یقین مانے کہ سب سے بڑی اور بری رکاوٹ ہم خود ہوتے ہیں ہماری اپنی سوچیں ہوتی ہیں اپنی سستی و قاہلی ہوتی ہے اگر ان کو ہم قابو میں کرنا سیکھ جائیں تو مقصد پر جمع رہنا آسان ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ کسی بھی مقصد کو مکمل کرنے کے فوکس کو قائم رکھنا اور بدتریج بڑھانے جانا بہت اہم ہوتا ہے اب اس فوکس کو اختیار کرنا راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے بہت پر جوش ہو کر ایک مقصد بنایا پکہ ارادہ کیا کہ فلا فلا طریقوں راستوں کو اختیار کر کے اپنے بنائے ہوئے گولز کو حاصل کرنا ہے آپ نے اپنے پلان کو بار بار دیکھا پڑھا اور خیالوں میں اس کو مکمل محسوس کرتے بہت خوش ہوئے اب آپ نے واقعے میں بہت اچھی شروعات کی ہے میرے دوست مگر اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوتی ہے آپ نے پلان کے مطابق قدم اٹھانے شروع کیے ایک دن دو دن ایک ہفتہ ایک مہینہ پھر دل اچاٹ ہو گیا مزہ و شوک کم ہونے لگا پلان زبردست نہیں بنا چرو دوبارہ بناتے ہیں اتنے دن ہو گئے کام کرتے جیسا سوچا تھا ویسا نہیں ہوا اچھا اس پلان پر مزید ابھی کام روک دیتا ہوں فلان والے مقصد پر کام کرلوں وغیرہ وغیرہ دوستو یہ جو باتیں آپ نے سنی یہ کوئی انہونی نہیں ہے کسی بھی مقصد پر کام جب شروع کیا جاتا ہے تو رکاوٹیں آتی ہیں مگر یقین مانے کہ سب سے بڑی اور بری رکاوٹ ہم خود ہوتے ہیں ہماری اپنی سوچیں تو ہوتی ہیں اپنی سستی و کاہلی ہوتی ہے اور اگر ان کو ہم کابو میں کرنا سیکھ جائیں تو مقصد پر جمع رہنا آسان ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ کسی بھی مقصد کو مکمل کرنے کے فوکس کو قائم رکھنا اور بددریج بڑھانے جانا بہت اہم ہوتا ہے اب اس فوکس کو اختیار کرنا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے صرف بار بار کی پریکٹس کی ضرورت ہے کچھ اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے بس اور انہی صرف پانچ اہم اصولوں کی آج میں آپ کو اس ویڈیو میں آگاہی دوں گا چلیں پھر آپ میری ویڈیو کو لفظ با لفظ سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں نمبر ایک ایک سے تین تو جناب چاہیں آپ کی گولز لسٹ میں سو سے زیادہ کرنے والے کام ہو مگر فی الحال صرف ایک سے تین اہم مقاصد کو اوپر لے کر آئیں ان کا حاصل کرنے کا لائحہ عمل بنائیں ان پر بھی کچھ ایسے ہوں جن پر مہانہ ہفتہ وار اور روزانہ کام کرنے والے ہوں نہ کہ سب ایک ہی وقت والے جیسے اگر میری مثال لیں تو میں نے اس اپنے پیشہ وارانہ کام پر توجہ روزانہ کی بنیاد پر دینی ہوتی ہے ایک کام کو ہفتے میں مکمل کرنا ہے اپنے مہانہ کی کام کو مہانہ وار تقسیم کرنا ہے وغیرہ وغیرہ لسٹ والے باقی گولز پر آپ نے کام تب تک نہیں کرنا جب تک پہلے والے گولز کا سسٹم نہیں بن جاتا وہ والے جب تک نتیجے خیز ثابت نہیں ہو جاتے یاد رکھا کریں کہ ایک عرصہ میں جتنے کم گولز ہوں اتنا زیادہ فوکس اور پھر اتنا ہی زیادہ بہتر نتیجے بھی ملتا ہے اس لئے اپنے یقین کا مکمل فوکس ایک سے تین مقاصد پر رکھیں نمبر دو نوٹس بورڈ اگلے مرحلے میں آپ اپنے کمرے میں ایک مناسب سائز کا وائٹ بورڈ دیوار پر سیٹ کریں جو کہ آج کل بک شاپس پر عام سستہ مل جاتا ہے اس پر اپنے ایک سے تین گولز کو بڑا بڑا کر کے لکھیں پھر باقی بچ جانے والی جگہ پر حوصلہ افزاق والے ذرین لکھیں جن کو پڑھنے سے آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اس نوٹس بورڈ کو آتے جاتے پڑھنے کی عادت بنائیں روزانہ کی بنیاد پر نئے ایکوال لکھیں ان گولز کو حاصل کرنے کا پلان لکھنا ضروری نہیں ٹائم ٹارگٹ لکھنا چاہیں تو پھر اثر ہوگا تو جناب ان کو دیکھتے ہوئے آپ ہمیشہ خوشی محسوس کریں کہ ان پر کام ہو رہا ہے اور آپ جلد ان کو حاصل کر کے اپنے اگلے پلان کو بورڈ پر لکھیں گے اور اس طرح بددریج آگے بڑھتے جائیں گے نمبر تین سنگ میل آپ نے آج اپنے گولز پر کام شروع کر دیا ہے تو پھر پوری توجہ اس سسٹم پر اس طریقے کار پر رکھنی ہے جو آپ نے بنایا ہے اپنے گولز کو ایک بڑی تصویر کی طرح لیں جس کو مکمل کرنے کے لیے مختلف حصوں کو جوڑنا ہے اس کو ایک پزل گیم کی طرح لیں اپنے سسٹم کو دنوں اور گھنٹوں میں تقسیم کریں ایک مختصر حصے کو مکمل کرنے پر چاہے وہ آپ کے مقرر کردہ ٹارگٹ کے مطابق کچھ دنوں میں یا ہفتوں میں ختم ہوا ہو اپنے آپ کو بھرپور شباشی دیں خود کو پارٹی دیں تھوڑا مکمل ہو کر بہت خوشی محسوس کریں کہ ایسے ہی آپ پلان کا اگلا حصہ بھی مکمل کر لیں گے تو دوستو پلحال اپنی توجہ اور نظر چھوٹے چھوٹے حصوں پر رکھیں مکمل گولز کے حصول کا خیال کرنے کو آپ کا اپنے کمرے میں لگایا نوٹس بورڈ ہی کافی ہے جس کے ساتھ لکھی حوصلہ افضاء باتیں بھی آپ کو ہمیشہ پرچوش رکھتی ہوں گی نمبر چار نظر سانی اس اہم کام کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہفتہ وار سکون سے بیٹھ کر اپنے گولز کے حاصل کرنے کے طریقہ کار کا غیر جمداری کے ساتھ تجزیہ کرنا ہے ایسے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے اپنی وقت کا ٹھیک اور درست جگہ استعمال ہو رہا ہے یا نہیں آپ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں کوئی کمیوں کو تاہی تو نہیں ہو رہی کیا کوئی نیا گول اب ساتھ ساتھ شروع کیا جا سکتا ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ نمبر پانچ شروع کیوں کیوں تھا پھر یہ والا سوال اپنے آپ سے ہمیشہ کرتے رہنا ہے خاص کر جب آپ پر بے یقینی کی کیفیت ہو درمیان میں چھوڑنے کو دل کرے آپ نے کیوں کا سوال لازمی کرتے رہنا ہے کہ کیا آپ کا مقصد جب اتنا غیر اہم نہیں تو کیوں چھوڑا جائے کیوں نہ پایا تکمیل کو پہنچیں جب درمیان میں چھوڑنا ہی تھا تو پھر شروع ہی کیوں کیا تھا کیوں اپنا وقت برباد کیا کیا ملے گا آپ چھوڑ کر وغیرہ وغیرہ تو جناب یہ وہ پانچ اہم اصول ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر آپ خود کو اپنے کام پر فوکس رکھ سکتے ہیں مگر یہ کوئی حتمی حصول نہیں ہے آپ اس میں اپنے اپنے علم و تجربہ کی نظر میں کمی و بیشی کر سکتے ہیں خورف آخر یہ دوستوں کے آپ اپنا مقصد گول ہمیشہ آلہ رکھیں جس میں آپ دوستوں کو بھی دینے والے بنیں اپنے کام میں اپنا شوق جگائیں کہ آپ کو بے دلی سے کام نہ کرنا پڑے مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آلہ شوق والے مقصد کو بھی شروع کرتے مشکل کا